ہلو دوستو میرا نام آمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر بلوگ یوٹیوب چنل تو دوستو آپ کا ہماری چنل میں سواگت ہے امید ہے دوستو آپ لوگ اچھے ہوں گے تو دوستو آج کا جو بلوگ ویڈیو نے لوگ بہت ہی مجھدار بلوگ ویڈیو بننے والا دوستو کیونکہ آج میں آپ کو درگاہ نکرائی شریف بھمانے والا ہوں دوستو اور یہاں کا اروس آنے والا ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹ بھی بتانے والا ہوں تو دوستو یہ جو ہے یہ کٹی ایک بنی ہے جو اس درگاہ کی ہے جہاں پر جو اللہ کے ولی تھے دوستو بیٹھا کرتے تھے اور فلال جو ابھی اس کو نئے طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ نظار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ پیارہ ہے دوستو ادھر کافی سارے گیٹ بھی لگے ہیں دوستو اور یہاں پر صاف صفائی بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی پیارہ لگ رہا ہے دوستو اور یہاں پر دوستو آپ جو ہے بیٹھ بھی سکتے ہیں تو یہ جو آپ ایریہ میدان کا دیکھ رہے ہیں یہیں پر لگتا ہے بہت ہی بڑا میلا اور اُرس کا دوستو جس میں جو ہے آپ آ سکتے ہیں اور آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بتاؤں گا دوستو کہ کس تاریک کو دوستو اُرس لگے گا تو سارا کچھ آپ کو بتائیں گے دوستو تو آپ لوگ دوستو ویڈیو میں لاس تک منہ رہنا ویڈیو کو سکیپ مت کرنا دوستو چینل پہ نہیں ہے دوستو چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا تو ادھر دوستو آپ کو جو ہے سننی وغیرہ مل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ اور ادھر جو ہے کچھ ساری دکانیں ہیں دوستو ابھی جو ہے فیلال جو ہے یہاں پر ابھی کوئی اُرس وغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے زیادہ دکانیں دیکھ نہیں رہی ہیں اور یہ درگاہ دوستو ہو بہو جو ہے دیوہ شریف کے جیسے بنی ہے دوستو یہ نکڑا ہی شریف درگاہ شریف تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وارس پیا گیٹ تو فیلال جو ہے اس طریقے سے یہاں پر لکھا گیا ہے اور یہاں پر جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں دوستو یہ بھی وارسی خاندان سے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے یہ نظارہ ہے اور ادھر دوستو دیکھ سکتے ہیں حضرت مانشا شاہ وارس تو یہ جو ہے درگاہ شریف ہے اور یہاں کے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں اور یہاں کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ کا نظارہ ہے جو کی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیکوریڈ بکر دیا گیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں دوستو آج اسی کو دکھائیں اور اس کے بارے میں دوستو آپ کو بتائیں اور یہ درگاہ شریف بہت دیوہ شریف کے جیسے درگاہ شریف ہے اگر یہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ کو پورا جو ہے دیوہ شریف کے جیسے یہ درگاہ دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر آ کر زیارت بھی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر رہن بیسری کے لیے دوستو جو ہے روم بھی بنائے گئے ہیں دوستو آپ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں اگر دور دراز سے آتے ہیں جیسے ممبئی دلی کلگتہ سے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی لوگ گروس میں آتے ہیں اور کافی زیادہ بھی بھی باتی ہے دوستو جس میں جو ہے قریب جو ہے دوستو جو ہے ایک لاکھ بھیڑ ہو جاتی ہے یہاں پر بہت ہی لوگ آتے ہیں اور جہاں پر جو ہے اوزو کھانا بنایا گیا ہے آپ دے شکتے ہیں آپ پر اوزو کی سسٹم سارے ہیں اور یہاں سے آپ کوئی دکت نہیں ہوگی آپ کو سارا کچھ دوستو آپ پر آپ کو مل جائے گا اور یہ درگاہ شریف نکرائی شریف کی نام سے جانی جاتی ہے اور آپ دے شکتے ہیں نکرائی شریف درگاہ جو کی ہو بہو جو ہے دیوہ شریف کے جیسی بنائی گئی ہے دیوہ شریف کے طرز پر اور یہاں پر جو ہے اگر بطی جو ہے جلائے جاتا ہے سائیڈ کے سائیڈ میں تو یہ کچھ اس طریقے سے یہاں پر بورٹ بھی لگا ہے اور آپ جو ہے دوستو یہ چپل جو چپل جوتے ہوتے ہیں دوستو یہاں پر اتارنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے دوستو آپ پر جا سکتے ہیں تو ادھر میں آپ کو دکھا ہوں تو ادھر لکھا بھی گیا ہے سارا کچھ دوستو آپ کو یہاں پر جو ہے مل جائے گا اور یہ گیٹ ہے دوستو نکرائی شریف کا مین گیٹ دوستو یہی سے جو ہے یہ گیٹ کھلتا ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے دوپار کے ٹائم میں بند رہتا ہے دو بجے کے بعد ہی کھلتا ہے دوستو تو فیلال جو ہے آپ کو یہ جانکاری کے لیے میں بتا دے رہا ہوں کیونکہ دوپار کے ٹائم میں نہیں کھلتا ہے گیٹ دو بجے کے بعد ہی کھلتا ہے تو آپ کو اس بات کو ضرور دھیان رکھنا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور ادھر میں آپ کو دکھاؤں یہ ایریا جو ہے اندر کا ہے ہاتھے کا بہت ہی پیارا ہاتھا ہے دوستو اور ساف سفائی کی معاملے میں بہت ہی اچھا ہے دوستو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے اس جو درگاہ پر جو ارش رکھا جاتا ہے وہ کس ڈیٹ کو رکھا جاتا ہے دوستو ابھی جو ہے اکٹوبر میں دوستو جو ہے اس کا جو ہے ارش ہے پچیس چھبیس ستہائیس تین دن دوستو ارش چلے گا کافی بڑا ارش ہوگا اور پھلال جو ہے یہاں پر کافی لوگ جمع بھی ہوتے ہیں دوستو میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ ایک لاکھ جو ہے ستر اسی جار ایک لاکھ جو ہے ہاں پر آدمی آ جاتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو ہے آتے ہیں اس میلے میں اور کافی بھیڑ بھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے سدیوں سے چلایا یہ ارش چلایا جا رہا ہے اور لگاتار دوستو ارش ہو رہا ہے اور اگر آپ بھی اس ارش میں سرگت لینا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اور زیاد کر سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو بھی آپ مانتا ہے یا جو ہے جو مرادے ہوتی ہیں دوستو وہ ساری کچھ آپ کی پوری ہوں گی تو یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے مسجد کے ٹچ میں دوستو جو ہے ادھر جو ہے مسجد بھی ہے اور فلال جو ہے آپ دے سکتے ہیں یہ نظار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا یا لنگر کا جو ہے یہ گیٹ ہے اور فلال جو ہے لنگر کا گیٹ بند ہے نہیں تو اندر میں آپ کو چل کے دکھاتا ہے یہ والا لنگر کا گیٹ دو یہاں پر لنگر کے گیٹ ہیں تو لنگر کا گیٹ کے جو ہے یہ کھلا ہے تو اندر میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا نظارہ تو فلال جو ہے اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگاہ شریف کے پیشے کی ہنسے میں ہے یہ لنگر کا جو جہاں سے لنگر کھلایا جاتا ہے اور فلال جو ہے تین دن لنگر چلے گا دوستو اگر آپ بھی نکرہ شریف کو جو ہے لنگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آسکتے ہیں جو کی دیوہ شریف میں دوستو جو ہے دیوہ شریف کے جیسے جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو یہاں پر آئیے دوستو آپ لوگ جو بھی دوستو یہاں پر تو آج کے لیے دوستو اگر ویڈیو اچھ لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا گا چینل پہ نہیں دوستو چینل کو جلور سسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا دوستو ویڈیو کا ایسی لگی پھر ملتے ہیں اگر سے کچھ ویڈیو میں تب تک کے لیے زائن ہند جائے بھارت